اور کرکٹ بورٹ جو ہے دنیا کے وہ باقی تمام موالک کے وہ ان کے آگے فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے آگے مختاج بنے ہوئے ہیں بھارت نے ایک لابی کیم کی ہے جو لابی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ بقیادہ پلاننگ کے دہات ایک انہوں نے اپنی سیری لپچہ نہیں دی دوسرا سزا دینی تھی پاکستان کو کہ اسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں سری لنکا میں ویسٹرن ڈیس میں منگلہ دیش میں آئر لینڈ میں کسی جگہ ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ جناب اس وقت دنیا میں جوے کا سب سے بڑا کرکٹ میلا جس میں دنیا کا سب سے بڑا جوہ ہوتا ہے وہ بھارت کا جو ہے وہ آئی پیل وہ شروع ہے اور اس میں دنیا کے تقریبا کرکٹ بورٹ کے بہت بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جناب دوسرا جیسے ہی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ رد کیا ویسے ہی پاکستان کے لوگ پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے نیو چینل گیشٹ سبھی کے سبھی ایک طریقے سے پاگل ہو چکے ہیں ان کا ڈیسپریٹ لیول اتنا ہو چکا ہے کہ وہ اب کچھ بھی بولے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھو کہ کیسے ایک گیشٹ اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے کہ وہ آئی پیل کو جو ایک اڈڈا اور پتہ نہیں کیا 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 بولے جا رہا ہے تو آپ کا زیادہ سمیہ نہ لیتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد ویڈیو کا انند لیجئے دنیا واد دیکھیں یا سر ایک چیز تو بری کلیر ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو تانے بانے بھارس سے ملتے ہیں پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہو پاکستان کے اندر مذہبی فضادات کرانے ہو پاکستان کے اندر لسانی فضادات کرانے ہو پاکستان کے اندر دریاؤں میں پانی بغیر اطلاع کے چھوڑنا ہو پاکستان کے خلاف کسی قسم کی اب بھی کوئی جارہیت کرنی ہو تو ہر چیز بھارس سے نکلتی ہے کیونکہ بہت سی قوتیں ہیں جو غیر ملکی قوتیں اور قوتیں ہیں وہ بارت کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم نے اُزن بھی کہا تھا کہ اس کے پیچھے بارت ہے آپ نے نشان دہی کی اس کی آئی تصدیق ہو گئی بعد یہ ہے کہ یاسر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل زیرو اسٹیلیا کرکٹ بورٹ زیرو مرطانیہ کرکٹ بورٹ زیرو دنیا کے تمام کرکٹ بورٹ پاکستان کے علاوہ زیرو اس لیے ہیں کہ ان سب پر آجارہ داری ہے بارت کی یاسر صاحب ذرا غور کریں کیا اس وقت پوری دنیا میں میں کچھ پسے بردہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کرکٹ کی کوئی ایک سیرئیل ہو رہی ہے کوئی ایک سیریل ہو رہی ہے بتائیں مجھے پرطانیہ میں ذرا غور کریں کس طرح پھر پاکستان کے اندر یہ سیریلز ہونی تھی ایک طرف پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی سالمیت پاکستان کو نقصان بچانا تھا پاکستان کی شہر کو نقصان بجانا تھا دوسرے وہ انڈیا نے اپنا کاروبار کرنا تھا تمام کرکٹ بوٹس ان کے ساتھ تھے ازرا مولا زخور کرے آئی پیل میں کیا ہے انگلینڈ کے کتنے کھلاری ہیں انگلینڈ کے اٹھارہ کھلاری ٹاپ ٹھارہ کھلاری جو ہیں وہ اس میں کھیل رہے ہیں اسٹیلیا کے سترہ کھلاری اس میں کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ جن کو بڑا ڈن لگتا ہے اس کے جناب نیوزی لینڈ کے دس کھلاری ٹاپ ٹن جناب اس پہ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش کے دو کھلاری اس پہ کھیل رہے ہیں آگے آج ہے ساؤتھ افریقہ اس کے گیارہ کھلاری اس پہ کھیل رہے ہیں ویسٹن ڈیس کے چودہ کھلاری اس پہ موجود ہیں سری لنکا کے تین کھلاری ہیں افغانستان کے تین کھلاری اس پہ موجود ہیں مجھے بتائیں اب کون سا ملک رہ گیا جس کے کھلاری پہ موجود نہیں ہے پاکستان پاکستان صرف ایک رہ گیا اب بتائیں کہ انڈیا کی کیسی اجارہ داری ہوگی اس پہ کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اور کرکر سیئے اس وقت ہوتی نہیں جب تک یہ جوے کا کام چلتا رہتا ہے جب تک دنیا کا سب سے بڑا جوا جب تک دنیا میں سب سے بڑی کرکر کی بربادی یہاں پہ چلتی رہتی ہے جسنا آپ نے کالے ایک میچ نہیں دیکھا کہ چھے بولوں میں ایک سکور نہیں ہو سکا جوا ہو رہا ہے نا جوا ہے کون سا میچ تھا کل تھا کل اسی لیگ پہ میچ ہاں جی جناب پنجاب کا تھا ایک میچ وہاں پہ ہو رہا تھا جب دنیا کی کرکٹ ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں جب دنیا کے میں نے تو کہا کہ کھلاری گن لے نا میں چیلنگ کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک کھلاری کم ہے مجھے کہتے ہیں جناب میں نام دے دیتا ہوں یہ کھلاریوں کے یہ نام میرے پاس موجود ہیں کون کون سا کھلاری کتنے کتنے میں وہاں پہ گیا ہے کیوں ان امریکہ کو اڈے دیئے سزا دے نہیں تھی کہ کیوں افغانستان کے اندر امریکہ اہم کیا سزا دے نہیں تھی پاکستان کو کہ آپ کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے ملک میں کیوں بھال ہو رہی ہے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم مجھے ایک بات بتائیں بنگلہ کے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ جو کرکٹ میچ سیریل ہو رہی ہے آئی پیل ہو رہی ہے اس پہ جب تمام دنیا کے ممالک یہاں پہ ہوں گے اور اگر پاکستان کے اندر وہ سیریل ہو جاتی شروع تو بھائی یہ سیریل تو ان کا تو یہ جوا نکام ہو جانا تھا لوگوں کے تو وہ جو نہیں تھی اصل کرکٹ کی طرف تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ کیا ہو گیا ایک تو ایک تیر سے دوشکار آپ کو پتہ ہے چلیں آپ کے ایک اور خبری خبر دے دیتا ہوں بنگلہ دیش کے اندر کیا بارتی کرکٹ بورڈ کے کچھ لوگوں کی نیوزی لینڈ کے کچھ افراد کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بنگلہ دیش میں جناب کتنے دن پہلے جب یہ سیریل کھیلنے گئے ہوئے تھے تو اس میں کیا باتیں ہوئے اس میں بری تیزیں تیہ ہیں یہ سب کچھ تیہ تھا اب جو کچھ لوگ ککس نے وہاں پہ وہاں پہ کہا یہ نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر آپ غیر محفوظ ہوں گے کیوں نہیں بتاتے سوال پوچھیں کہ بنگلہ دیش میں انہیں سیکیورٹی کتنی ملی تھی بنگلہ دیش کی ذرا آپ سیکیورٹی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے شیخ چیز نے کہا تھا کہ نیوزیلینڈ میں اتنی فوج نہیں ہے جتنی پاکستانی سیکیورٹی دے دی تو وہاں پر جو ان کو انڈین کرکٹر انڈین بورڈ کے کچھ لوگ ملے تھے وہ کسی لیے ملے تھے کرول کے مطابق تو جب آپ کی کسی ملک کی بھی کوئی کرکٹیم کہیں جاتی ہے تو وہ تو کسی اور سے ملتی نہیں ان سے کیوں ملے تھے وہاں پر سیکیورٹی پرابلم کیوں نہیں تھی وہاں پر سارے معاملات کیوں درست ہیں یا سار بہت سے تانے بانے حالی ملتے ہیں نہیں ان میں سے بہت سے بہت سے جگہ بہت سے لوگوں کے فٹ ہیں تو اس لیے ہمیشہ ہے ترقی پذیر ملک سمجھتے ہیں نہیں میں آگے بھی آکے جاتا اسی لیے احسان فراموش ہو جاتے ہیں کہ جب کوویڈ کے دنوں میں کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں تھی پاکستان برطانیہ گیا تھرڈ کلاس ہوتلز میں کھیلاری رہتے رہے انہیں بری طرح ٹریٹ کیا گیا لیکن کرکٹ کی بہالی کے لیے پاکستانی کھیلاری وہاں پر پہنچ ہے لیکن اب جبکہ پاکستان محفوظ ملک ہے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان یہاں پہ آئے ہم نے سیف ہیون آپ کو دی اس کے باوجود آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی پھر ہے میں نے تو آپ کو آگے رکھتی یا سر کہ یہ ان ملکوں کے یہ کھیلاری جو ہیں یہ اس وقت انڈین لیگ کھیل رہے ہیں اور تمام کرکٹ بورڈ جو ہے یہ اپنے کرکٹ بورڈ سے اجازت لے کے آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں یہ انڈین پریمیر لیگ پاکستان کے کسی سٹیڈیم میں یہ اجازت لے کے کھیلنے آتے ہیں پھر بھی انہیں خطرہ ہی کوئی نہیں تھا اس لیے کہ یہ جوے کا گھر رہا ہے اس سے پیسہ آتا ہے دنیا کی کرکٹ بک گئی ہے پیسے پہ انڈین پیسے پہ بک گئی ہے اور انڈیا نے خرید لیا ہے ان سب کو اور یہ بک گئی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے اس پہ کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں بولتی اس پہ کیوں نہیں اس وقت چلیں بتائے دنیا کی دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس وقت تک کوئی سیرز کیوں نہیں کراتی جب تک انڈین پریمیر لیگ چاہ رہی ہوتی ہے اتنے بے باست ہیں یہ ساری ایک منوپری تھی جو پاکستان کے خلاف انڈیا نے استعمال کی انڈیا فرنٹ پہ آیا دیگر ممالک جو ایجنسیاں جو آگے نہیں آ سکتی تھی وہ حصے دار بنی اور حصے دار بن کے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک اپنا اس ٹونیمنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے کہ صرف ایک ہی ٹونیمنٹ چلتا رہے اور وہ جو خربوں اور روپے چوبے کے ان کو ملنے ہیں کھلاری بکنے ہیں سب کچھ ہونا ہے میچ کس طرح میچ فکس نہیں ہوتا اب کھلاری فکس ہوتا ہے اب پورے پورے میچ کی بات نہیں ہوتی اب آورز کی میچ بات ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس میں یہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کچھ نہیں کرے گی اب وہ چند بعض ضمیر کھلاری جن کے ضمیر زندہ ہیں وہ آج اب ٹویٹر پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جنہیں کرکٹ سے پیار ہے وہ کر رہے ہیں باقی جو ہیں ان پر تو اس طرح ہے جیسے موت کا سایہ ہے بلکل ساپ سونگیا ہے اس پہ بولتے نہیں یہ وہ کر گیم تھی جو ازاد تھی یسر یہ تین جن بوک پہ کر کے میں نے نام لی یہ ہے میں پھر دوبارہ لیتا ہوں اور میں چیلنگ کر کے کہا تو ان کو چیک کر لیں انڈیا